ہمارا آج کی جو ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ سب لوگوں کو بہت مزا آنے والا ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے الیکٹرک پلر کارک جو ہوتی ہے وہ آج کل ہر ایک گھر میں استعمال ہو ہونے والا ایٹم ہے اور اس کو تقریباً ایزی جو گیزر ہوتا ہے ہمارا الیکٹرک گیزر ہو گیا گیس گیزر ہو گیا اس کے مطبع دل جو ہوتا ہے ہمارا وہ استعمال ہوتا ہے اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے فنکشن کیا کیا ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی رویسٹ ہے سب بھائیوں سے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے تو لائک بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں اور کومنٹس بھی کیا کریں کہ جو بات وغیرہ پوچھنے ہو جب کوئی ڈیمانڈ ہو وہ بھی بتا دیا کریں چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا لیور ہے کنٹرولر یہ اس کی نیک ہے اور یہ اس کا مشینری ہے جس میں ایلیمنٹ وغیرہ لگا ہوئے سب سے پہلے میں اس کے جو فائدہ ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جو نمبر ون فائدہ ہے کہ آپ کا پانی جوتا ہے جو آپ جدر استعمال کرنا گرم پانی لانے کے لیے سب سے پہلے طریقہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے لیے نیچے سکریو لگے ہوئے ہیں نیٹ یا پیسے ہیں ان کو آپ کھولیں گے اور آپ جیتے لگانے جاتے ہیں اگر آپ بیسن پر لگانے جاتے ہیں آپ بیسن پر بیسن جو مکسر ہوگا آپ کا وہ اس کو اتار کے آپ یہ لگائیں گے جب یہ لگا دیں گے نیچے سکریو لے جو نیٹ آپ نے کھولے ہوگے ہوں گے اس کو پھر دوبارہ ٹائٹ کر دیں گے یہ آپ کی بیسن میں لگ جائے گی اس کے بعد اس کے بعد آپ نے سمپلی یہ جو شو ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوگا ہے یہ آپ نے ایک جدرہ الیکٹری سیڈی کی سپلائی آ رہے ہیں وہاں آپ نے لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو اس کے جو نیچے بار یہ ہے یہ پائپ پیس کا ظاہر ہے کہ اس پائپ کو ہم پانی کے کنیکشن دے گئے تب یہ ہمارا پانی آئے گا اور نہیں تو گرم پانی ہوگئی نہیں تو جا ملک سب سے پہلے ہم نے اس کے جو ہوگا کنیکشن پائپ ایک ہمارے بیسن مکسر کے ساتھ نیچے ایک ٹیک آگ لگے ہوتے ہیں ٹوٹکیں لگی ہوتے ہیں اس کو باہر تو بیسن کے نیچے جو ٹیک آگ ہوتے ہیں وہاں سے ہم نے ایک کنیکشن پائپ دینا ہے تو جس کے دونے سیڈ پر نیٹ ہوں چوڑی والے ایک ہم اس سیڈ پر ٹڑھا دیں گے نیٹ اور دوسرا ہم اس ٹیک آگ کے ساتھ لگا دیں گے ٹیک آگ سے ہم سپلائی کھولیں گے تو پانی اس میں آئے گا جب میں اس کا ہم لیور اوپر کریں گے تو جہاں سے گرم پانی نیچے جائے گا مگر گرم پانی اس ٹیم آئے گا جب اس کی سپلائی ہم نے ایلیکٹرک سیٹی میں لگائیں گے اس کے شروع میں لگائیں گے پھر اس کے بعد اس کو آن کریں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا ساتھ یم جیس اس کو آن کریں گا ہمارا گرم پانی آئے گا اس کا جو پریشر کا جو ہوتا ہے پریشر اس کا تھوڑا ہلکا ہوگا کیونکہ باقی جو ہمارے مکسر ہوتے ہیں بیسن مکسر جیسنگ مکسر ہوتے ہیں لگے ہوئے ہوتے ہیں کچن میں بات میں ہوتا ہے پریشر اس کی نسبت ہے یہ کم ہوتا تھوڑا مگر ہوتا گرم پانی ہے اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے آپ کا حضور کرنے کے لیے کچن کے لیے برطنوں اگرد ہوتی ہیں لیڈیز وغیرہ ان کے لیے تو ایک طرح کا اید کا توفہ یہ سمجھیں تو یہ ہم نے اپنی شوپ پہ بہت سیل کی ہیں تو جیسے سیزن سٹارٹ ہوا تھا ہم نے یہ چالیس پچاس سے پیس مگایت سات سیل ہو گئے تھے ہمارے اور اب تو یہ پریس بھی کافی ہی تو ہو چکی اور یہ آپ ملتی بھی نہیں ہماری ایڈ میں تو ہم نے جس ریٹ پہ ہم اس کو کر رہے تھے سیل وہ پینتیسو روپے سے تین ہزار تک ہم اس کو نارولی اس کو سیل کر رہے ہے مگر اب جو ہم نے اس کو پتہ کیا تو اس کی جو جو رینج ہے اور اس کا جو استعمال ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اب اس کی پرائیس 3500 سے 6000 تک اس کی پرائیس ہے اور اب اس میں لیٹس ڈیزائن بھی آ چکے ہیں جس میں ڈیجیٹل ایمپیر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں اس کے بعد اور بھی کوئی فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں فلیٹ ہوتی ہے تو وہ یہ ہے میرے پاس ایک پیلر کاک کی طرح ہے اس کو اگر آپ کچھن میں نگا جاتے ہیں تو کچھن کے لیے آپ کو ایک کوئی تھوڑی سی انٹریشن وغیرہ کرنی پڑے گی اس کے بعد یہ اس کے پر فکس کرے گا آپ کو میں اس کی نیک پہ دے دیتا ہوں یہ نیک ہے اس کی اگر آپ اس کی نیک خراب ہو جائے تو نیک ریپلیسمنٹ مل جاتی ہے کسی بھی سینٹر کی شعب سے جائے ان کو بولیں کہ ہمیں نیک چاہیے اگر آپ نے اس کو الیکٹرک پہ نہیں چلانا ختم ہوچکی ہیں گرمی آ چکی ہیں تو آپ یا تو اس کو اتار کے دوسری لگا لیں بیسن مکسر جو نارمال ہوتا ہے ہمارے ہر گر میں استعمال ہوتا ہے وہ دوبارہ سے لگا لیں یا پھر اسی جو مین سپلائی ہے اس کو اتار کے ایک سیڈ پر رکھ دیں اور یہ جو اس کا لیور ہے اس کو آپ میڈ میں رکھیں گے آپ تھنڈا پانی آئے گا ٹھیک ہے اور یا تو اوپر کر لیں تب بھی تھنڈا پانی آئے کیونکہ سپلائی آپ کی اتاری ہوگی تو گرم پانی نہیں آئے گا جو اور اس کی جو اندر کی جو مشنری وغیرہ جو ہوتی ہے اس کے بارے مطابق اس میں تین ہزار ایلیمنٹ جو تین ہزار وارڈ کے ہوتا ہے وہ لگا ہوتا ہے اور اسے جو بنایا ہے وہ چینہ بنایا ہے چینہ آپ کو پتا بھی ہے چینہ چھاگی ہے بس آگی ہے چھاگی ہے اور ہر ایک چیز اس طرح کی چینہ ہی لاتی ہے اور پچھلے سیزن میں یہ بہت کم سیل ہوئی تھی کیوں کوئی اتنا رجان نہیں تھا ہر بندے کو اور سیزن میں بہت زیادہ رجان ہوگا ہے گیزر سے زیادہ ہمارے یہ زیادہ بکھی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو ایک ستام کروں گا سبسکرائب ملتی رہے ہیں اور ایک آپ کے لئے ایک چھوٹی سی اور بھی لیٹر سے خبر ہے میری طرف سے کہ میں آپ کو سنٹری کا جو سمان ہوتا ہے سنٹری کی بارے میں جو چیزیں ہوتی ہیں اور جو سنٹری کی لیٹر چیزیں بھی وہ بھی اس کے بارے میں آپ کو اسی چینل پر تمام علومات دوں گا کہ کیسے کرنے ہوتی گا آپ نے گھر میں کیسے کونسی چیز استعمال ہوتی ہوتی ہے وہ سارا بچ ہے ابھی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا ستام کرتا ہوں اگلی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ پیس